موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یصبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو اللذی بعص فی الامیین رسولاً منہم یدلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وانکانو من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بهم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یکتیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم مسل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمسل الحمار يحمل وصفارا بئس مسل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدل قوم الظالمین صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین اس سے قبل سورہ جمعہ کے بیان میں چار نشستیں منقد ہو چکی ہیں ان میں تمہیدی مباحث کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی دو آیات کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی ہے اور ان میں سے دوسری آیت جو ہے وہ اس پوری سورہ مبارکہ کے لیے امود کی حیثیت رکھتی ہے اور جیسا کہ ہم تفصیلا گفتگو کر چکے ہیں یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے موسٹ پروفاؤنڈ آیات جو ہیں قرآن مجید کی ان میں سے شمار کیے جانے کے قابل ہیں البتہ تیسری آیت جو ہے وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اس کا بھی جو جزوِ عاظم ہے بڑا حصہ ہے پہلا اس پر گفتگو مکمل ہو گئی تھی وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ لیکن اس کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ ابھی رہتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ یہ جو دو عصماءِ حُسنہ اس آیت کے ساتھ آئے ہیں تو کیا مناسبت ہے کیا معنوی ربط ہے اس آیت کے مضامین کے ساتھ ان دو عصماءِ حُسنہ کی اس پر ہمیں آج گفتگو کرنی ہیں البتہ اب تک جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں سے تین نکات ایسے ہیں جو بڑے بنیادی ہیں اور ان کو پھر ذہن میں تعدہ کر لینا چاہیے اس لیے کہ آگے کے متعدہ جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اس سورہ مبارکہ کی جو نسبت زوجیت ہے جو سورہ ماہ سبق ہے یعنی سورہ صف اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے تفاصیل میں میں نہیں جا رہا ہوں صرف ایک نکتہ اور وہ نکتہ یہ کہ اجمالاں کہا جائے تو وہ یوں بات ہوگی کہ سورہ صف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست بیان ہوا ہے آپ کس لیے بھیجے گئے اور سورہ جمعہ میں آپ کا اساسی منحاج بیان ہوا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کا بنیادی طریقے کار کیا تھا یہاں نفس بنیادی کو ضرور ذہن میں رکھئے اس لیے کہ اسی کی جب ہم نے تفصیل کی تو بات یوں سامنے آئی کہ منحج انقلاب نبی کے جو چھ مراحل ہیں ان میں سے چار مراحل کا بیان سورہ صف میں ہو چکا ہے یعنی ریزیسٹنس کے تینوں مراحل پیسیو ریزیسٹنس ایکٹیو ریزیسٹنس اور پھر آرم کانفلکت جہاد اور قتال کی اسطلاحات کے گویا کے زیل میں وہ تمام بیان ہو چکے دوسرے یہ کہ تنظیم کی جو اساس اور بنیاد ہیں من انصاری الاللہ تو وہ آیت جو ہے سورہ صف کی آخری آیت وہ بھی قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے جس میں معین ہوتا ہے کہ اقامت دین اور غلبہ دین حق کی جد و جہت کے لیے اس کی حیت ترکی بھی کیا ہے تو گویا کے مراحل انقلاب نبوی میں سے علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم چار کا بیان سورہ صف میں ہے دو جو ہیں اس انقلاب کے لیے اس جہاد و قتال کے لیے اس تنظیم کے لیے اس جماعت کے لیے مردان کار یا افرادی قوت کیسے فراہم ہوگی اور کیسے ان کی تربیت کی جائے گی گویا کے دعوت اور تربیت نبوی ان دونوں کو میں قرار دے رہا ہوں اساسی منحاج بنیاد تو یہ ہے اس دعوت کے ذریعے سے لوگ ملیں گے جبا ہوں گے پھر ان کی تربیت کی جائے گی تسکیہ ہوگا پھر آگے کے مراحل ہو سکتے ہیں جہاد اور قتال کے ورنہ یہ ہے کہ اگر یہی دو شکلیں جو ہیں پوری نہ ہو رہی ہوں تو جہاد اور قتال کے مراحل کی طرف پیش قدمی ناممکن ہے تو اساسی منحاج یہ سورہ جمعہ کا مضمون ہے اور پھر اس میں دعوت اور اس کے لئے قائم ہونے والی جماعت یا تنظیم کی حیت ترکیمی یہ سورہ صف میں آگئے ایک تو یہ نکتہ بہت مادے ہونا چاہیے دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تربیت ان دونوں کے اعتبار سے چار اسطلاحات نہایت اہم ہیں اس لئے کہ چار مرتبہ قرآن مجید میں ان کی تقرار ہوئی ہے میں نے ارس کیا تھا کہ نہ عربی زبان کا دامن جو ہے تنگ ہے وکیبلری کے اعتبار سے نہ معاذ اللہ اللہ تعالی کی وکیبلری محدود ہے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ اور جیسا کہ سب جانتے ہیں تنبع جو ہے وہ کلام کا حسن ہوتا ہے اور تقرار جو ہے وہ عام طور پر کلام کا عیب شمار ہوتا ہے یہ بات دوسری ہے کہ اللہ تعالی کے کلام میں تقرار بھی آتی ہے تو وہ ایسے انداز میں آتی ہے کہ وہ عیب نہیں نظر آتا لیکن یہ ہے کہ عام اصول یہی ہے کہ تقرار جو ہے وہ کلام کا عیم ہے تنوع کلام کا خسن ہے اس سب کے باوجود اگر وہی الفاظ دورا دورا کر آ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہی ویزکی ویعلیمہم الكتاب والحکمہ تو اس میں گویا کے رہنمائی ہے کہ اپنی مائیکروسکوپ کو یہاں پر فوکس کر دو زیرہ ہر ہر لفظ غالب چیدہ ام می خانہ ہے دنجینہ امانی کا تلسم اس کو سمجھئے ہو جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آوے ہیں معلوم ہوا کہ یہ چار اسطلاحات ان پر گویا کے یہ جو چیزیں غالب نے اپنے کلام کے بارے میں کہیں ہیں صد فیصد اگر اپنی کیبل ہیں تو قرآن مجید کے ان الفاظ پر جن کی تقرار ہوئی جن کو دورا دورا کر قرآن مجید میں لایا گیا ہو تیسرا نکتہ جس کو ذہن میں تعدہ کر لیے اور وہ یہ ہے کہ حضور کی بیرست جو ہے دوری بیرست ہے حضور کی ایک بیرست خصوصی ہے اس کے لئے معین کیا گیا یہ بیرست خصوصی ہے امیین کے لئے خود آپ بھی انہی میں سے تھے اور اس بیرست خصوصی کے جملہ فرائض آپ نے بنفس نفیس خود ادا کیے اتمام حجت خود کیا ہے لیکن دوسری بیرست آپ کی بیرست عمومی ہے اور یہ ہے پوری نوع انسانی کی طرف جسے کہ یہاں آخرین سے تعبیر کیا گیا ہے یہ دو حصے گویا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس میں سے جہاں تک پہلی بات ہے کہ حضور کی بیرست پوری نوع انسانی کے لئے ہے اس کے لئے قرآن مجید کی چار آیات محکمات ہیں جن کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے مثلاً سورہ سبا کی آیت نمبر اٹھائیس وَمَارْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتًا لِلْنَّافِسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا یہ تو بالکل واضح ہے سری ہے نس قطعی ہے اس میں تو کسی شک پوشبے کی گنجائش نہیں سورہ انبیاء کی آیت ایک سو سات وَمَارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے لئے البتہ اس سے مراد کیا ہے تمام جہان والوں کے لئے اس لیے کہ یہ قائدہ ہے کہ عربی زبان میں کبھی ظرف کو جمع لاکر اصل میں مظروف کی جمع مراد ہوتی ہے عالم میں جتنے بسنے والے ہیں ان سب کی جمعیت عالمین جمع لفظاً جو ہے وہ عالمین کی آئی ہے عالم کی جمع لیکن مراد ہے اصل میں عالم میں بسنے والے سب جمع در حقیقت اس کا رخ جو ہے وہ مظروف کی طرف ہے ظرف کی طرف نہیں یہی کیفیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر ایک میں تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نزیرا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم الفرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لئے یعنی تمام جہان والوں کے لئے خبردار کرنے والے ہو جائیں گویا کہ حضور جو ہے نظیر بن کر آئے ہیں مبشر بن کر آئے ہیں تو پوری نوع انسانی کے لئے چوتھی آیت سورہ عراف کی ہے آیت نمبر ایک سو اٹھاون یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف تو یہ جو چار آیات ہیں آیات محکمات اس نے معین کر دیا کہ حضور اور یہ بھی ذہن میں رکھئے یہ میں تکمیل رسالت کا جب مضمون ہو رہا تھا سورہ صف کی مرکزی آیت کے زمن میں ہواللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیوزرہو اور میں نے ارز کیا تھا کہ یہ ختم نبوت اور تکمیل رسالت پر میرے نزدید قرآن مجید کی اہم ترین آیت یہ ہے میں اب دوبارہ اس کو دھراؤں گا نہیں وہ تو جن حضرات کوئی سے دلچسپی ہو وہ اسی کا کیسٹ دوبارہ سن سکتے ہیں لیکن یہاں صرف یہ ارز کرنا ہے کہ آپ واحد رسول ہیں اللہ کے پہلے بھی اور آخری بھی اس اعتبار سے کہ پوری نوع انسانی کی طرف بیسر صرف آپ کی ہوئی یہ میرے جو مضمون کل چھپا تھا نوائے وقت میں اور اس کی قسط ثانی جو ہے کل آ رہی ہے آنے والی کل اس میں یہ مضمون میں نے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے بارال یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر جو ہے وہ پوری نوع انسانی کے لیے ہے اب اس کو یوں سمجھئے کہ اس کا جو ٹکڑا بیان ہو رہا ہے ہووالعزیز الحکیم وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا یہ دو اسماع پہلے بھی آئے ہیں پہلی آیت بھی ختم ہوئی ہے ہی نہیں پر یصبع للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم دوبارہ پھر یہاں پر العزیز الحکیم آ رہا ہے تو آخر کوئی ربط ہے اس آیت کے مدامین سے اس کو خاص طور پر تلاش کیجئے سب سے پہلی بات العزیز اللہ زبردست ہے جو چاہے کر گزرنے والا ہے اس میں در حقیقت یہود کے اس زوم کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ استحقار کی نظر سے دیکھتے تھے امیین کو نفرت کے ساتھ اجڑ گمار انپڑ نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے نہ ان کے پاس کوئی شریعت ہے جاہل لوگ ہیں واہ ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ بد پرستی میں مبتلا تھے تو یہود کے ہاں کم سے کم یہ ہے کہ عقیدے کی حد تک توحید برقرار تھی ان مختلف پہلووں سے یہ جنٹائلز اور یہ گوئمز یہ جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں یہ اپنی برطری کے لیے اور ان کے نفرت اور ان کے استحقار کے لیے یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو جنہیں تم نے حقیر سمجھا ہے ہماری قدرت تامہ اور قدرت کاملہ کا یہ مظہر ہے کہ ہم نے انہی میں سے اپنا آخری اور کامل رسول انہی میں سے اٹھایا ہے یہ ہماری قدرت ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی اللہ کی یہ شان ہے اس کا یہ اختیار ہے جیسے سورہ حدیث میں ہم پڑھیں گے دیکھو اللہ کی قدرت یہ ہے وہ زمین مردہ ہوتی ہے اسے ببارہ زندہ کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ لوگ جن کو تم روحانی اعتبار سے علمی اعتبار سے دینی اعتبار سے مردہ تصفر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایسی عظیم الشان امت برپا کی ہے ان میں ایسا عظیم الشان رسول بھیج دیا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے یہ در حقیقت یہ اس کا اختیار مطلق ہے جہاں سے چاہے جس کو چاہے منتخب کر لیں وہ جو ایسے ایک اور من جگہ فرمایا گیا اللہ آلم و حیث و یجعل رسالت اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت جو ہے وہ کہاں اس کو کس کو اس کے لیے چنے اور کہاں رسالت کے لیے مقام اور قوم کونسی ہے جس کو منتخب کرے تو یہ تو ہے العزیز لیکن اس میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں حوالہ تو تلاش نہیں کر سکا بائبل میں کس جگہ ہے یہ تورات میں یہ الفاظ موجود ہیں اور اس کا مصداق یہی ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امیین جن میں سے حضور بھی تھے اور جن میں اللہ تعالی نے جن میں سے پھر یہ عظیم امت مسلمہ برامت کی ہے اسی سے اٹھائی ہے وہی پتھر جسے بیکار سمجھ کر میماروں نے پھینک دیا تھا وہی بنیاد کا پتھر قرار پایا یہ الفاظ تورات میں موجود ہیں اور اس قدر حقیقت مصداق وہی ہے کہ جن کو حقیر سمجھا جا رہا تھا اور جن کے بارے میں گمان ہی نہیں تھا کہ یہاں کہیں ہو سکتا ہے آخری نبوت آخری رسالت جو یوں سمجھئے کہ گلے سرزبد ہوں گے باغ نبوت اور گلشن رسالت کے وہ ان کو اس قوم میں اٹھ کرے ہوں گے ان میں سے اللہ اٹھا دے گا تو جو پتھر رد کر دیا گیا تھا جو پھیک دیا گیا تھا جس کو بیکار سمجھ لیا گیا تب وہی بنیاد کا پتھر قرار پایا اسی پر پھر ایک عظیم تعمیر جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تو یہ تو العزیز کا در حقیقت رشتہ ہے ان آیات مبارکہ کے ساتھ الحکیم کیا ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ غور کی ضرورت ہے کہ جب ایک عالمی نبوت اللہ تعالیٰ نے عالمی رسالت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا ظہور فرمایا ہے تو اس کے لیے واقعی حکمت کا تقاضی یہی تھا کہ ایک بیست خصوصی ہوتی حضور کی ایک امت اور اس امت کو حضور تیار کر دیتے اس کی تربیت اس کا تذکیہ اس کی تعلیم یہ سب حضور بنفس نفیس خود اپنے دست مبارک سے اس امت کو سوار دیتے بنا دیتے اس پر اتمام حجت کا حق ادا کر دیتے اس کی تربیت کا اور تذکیہ کا حق ادا کر دیتے پھر اس امت کو اب آلہ بنایا جاتا اس کو واسطہ بنایا جاتا کہ اب وہ جو دائمی رسالت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اس کے فرائض کی تکمیل اس کے ذمہ ہے اس کے سوا کوئی شکل نہیں تھی ایک رسول کہ جو پوری نوع انسانی کے لیے ہو پھر یہ کہ وہ تا قیام قیامت وہی ہو اسی کا دور رسالت چل رہا ہے اسی لیے دیکھئے اس میں بھی ایک حکمت ہے قرآن مجید میں کوئی لفظ بغیر حکمت نہیں ہے کہ ختم کا لفظ قرآن مجید میں نبوت کے ساتھ آیا رسالت کے ساتھ نہیں آیا اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا مطلب کیا جس پر وحی آ رہی ہے وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے جو ریسیپینٹ ہے وحی کا وہ تو جیسا کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک واقع آتا ہے بڑا عجیب حضور کے انتقال کے بعد ایک روز حضرت ابو بکر اور حضرت عمر گدر رہے تھے ام ایمن وہ ہیں جنہوں نے حضور کو کھلایا بھی تھا گود میں اور پھر یہ کہ نہایت محبت کرنے والی حضور کے ساتھ آپ کی گویا کہ خادمہ کی حیثیت بچنے والی وہ بیٹھیں رو رہی تھے تو ان دونوں نے پوچھا شیخین نے حضرت ابو بکر حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا بات ہے کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں دونوں نے کہا میں اس پر رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا یعنی یہ اتنی بڑی نعمت تھی علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں اس کا سلسلہ ملکتے ہو گیا تو وہ وحی کا سلسلہ تو ملکتے ہو گیا ہے رسالت ختم نہیں ہوئی کس معنی میں کہ رسالتِ محمدی تو جاری ہے تا قیامِ قیامت حضور کے انتقال پر نبوت it came to an end اس لیے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا محمدِ وحی حضور تھے شخصاً ذاتی اعتبار سے لیکن رسالتِ محمدی تو تا قیامِ قیامت جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے یہی وجہ ہے کہ ختم کا لفظ جو ہے نبوت کی مجائے رسالت کے ساتھ اس کو چسپاں کیا گیا خاتم النبیین مَا کَانَ محمدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے آپ پوری نو انسانی کی طرف مبوس ہیں اور تا قیامِ قیامت آپ ہی کا دورِ رسالت جاری ہے البتہ نبوت اب ختم ہوئی اس لیے کہ نبوت کا تعلق ہے وحی سے وحی کا سلسلہ ختم ہوا وہ کھڑکی بند ہو گئی بہرحال اب اس میں حکمت کا تقاضی یہی تھا کہ پہلی بیست آپ کی جو ہے امیین ہی میں سے اور خود آپ بھی ان میں سے تھے اور انہی کے لیے بیست ہے البتہ اب اس امت کے ذمہ لگا دیا گیا اب یہ ذہن میں تعدہ کر لیجئے کہ وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج کے آخری رکوع میں یہ جو ہمارا حصہ چل رہا حصہ چہارم یہ جو منتخب نساب کا اس کا پہلا درس جو ہے سورہ حج کا آخری رکوع تھا اس میں جو فرمایا گیا کہ در حقیقت مقصود کیا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَانَ النَّاسِ یہ ہے در حقیقت حکمتِ خداوندی کا ایک تقاضہ جس کے تحت عالمی رسالت اور عبدی رسالت کے لیے یہی طریقہ موضوع تھا جو حکمتِ خداوندی نے اختیار کیا کہ ایک امت کو حضور نے تیار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اب اس امت کے ذمہ ہے کہ اب تم پہنچاؤ پوری نوع انسانی تک جیسے کہ خطبہ حجت الویدہ کی اختتام پر آپ نے جب سوالات کیے تھے الَا حَلْ بَلَّغْتُو لوگوں دیکھو میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا یا نہیں اور پورے مجمع نے بے ایک زبان یہ گواہی دی تھی ایک اور روایت میں چار الفاظہ ہیں امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا اور تاریخی کے پردوں کو چاک کرنے کا حق ادا کر دیا پھر آپ نے ایک تو اللہ تعالی سے خطاب کیا آسمان کے طرف نگاہ اٹھائی انگوشت شہادت سے اشارہ کیا پہلے آسمان کے طرف پھر لوگوں کی طرف اللہم مشہد تین مرتبہ دور آیا اے اللہ تو بھی گواہ رہے میرا فرض منصبی عطا ہو گیا مجھے انہی تک پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا یہ گواہ ہیں اور اس کے بعد فرمایا اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے اور جو یہاں نہیں ہے اس میں وہ بھی آگئے جو اس وقت دنیا میں آباد تھے اور بہرحال ان تک حضور کا پیغام ابھی نہیں پہنچا تھا ابھی دعوت و تبلیغ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ حقیقت کے اعتبار سے تو عرب سے باہر گیا ہی نہیں تھا اس لیے کہ صرف خطوط لکھنے سے تو اتمام حجت نہیں ہو جاتا قیسر کے نام خط کس را کے نام خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس برس کی محنت شاقہ ہے جزیرہ رمائے عرب میں تب کہیں جا کر وہ اتمام جو ہے خجت قائم کرنا کا جو حق ہے وہ پورا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے محض خطوط سے تو وہ اتمام خجت نہیں ہو جاتا یہ تو اب امت کو کرنا ہے تو بقیہ پوری نوع انسانی کے لیے بھی اور پھر یہ کہ اب ادلاعباد تک جو ابھی نسلیں آنے والی ہیں نسلیں آدم کی ان سب کے لیے ذمہ داری اب تو بھاری ہے یہ مضمون جو ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن ہمیں اس منتخب نساب کے دوران جو اس میں کروس ریفرنسز آتے ہیں ان کے حوالے سے اپنی بات کو اور تازہ کرتے رہنا چاہیے اور یہی بات جو ہے مزید اس میں اضافہ کر لیں کہ جیسا کہ اصول میں نے بارہ ارس کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آئیں گے اور بالعموم ترتیب تھوڑی سی بدل جاتی ہے چنانچہ اس کی مثال ہے جو سورہ بقرہ میں جو آیت مبارک کا نازل ہوئی ہے دوسرے پارے کے شروع میں مسلمانوں سمجھ لو اپنی اہمیت کو سمجھو اپنے فرض منصبی کو سمجھو اپنے مقام اور مرتبے کا شعور حاصل کرو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہی دے تم پر تو جیسے انہوں نے اجماع میں حجت کیا ہے تم پر اب تمہیں کرنا ہے پوری نوع انسانی پر تو یہ ہے اصل میں وہ حکمت بالغہ اللہ تعالیٰ کی جس کے تحت حضور نے جو خود سورہ انام میں فرمایا گیا وَوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنزِرَكُمْ بِهِي وَمَنْبَلَغْ لوگوں میری دانیب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے اور جس کو بھی یہ پہنچ جائے جس کو بھی قرآن پہنچ گیا گویا کہ انذارِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو گیا اہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا بَلْلِغُوا عَنِّي وَلَوْ آَيَةً پہنچاؤ میری جانب سے چاہے کہ آیت پہنچاؤ تو تبلیغ کا جو اصل موضوع ہے وہ در حقیقت قرآنِ مجید ہے اس کا پہنچانا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنِ مجید کی تبلیغ حق ادا کیا اب آگے چلئے چوتھی آیت اور جیسا کہ ہم اس کا تجزیہ کر چکے ہیں سورہِ مبارکہ کی آیات کا کہ اس کے بھی چار چار آیتوں کے دو حصے ہیں اور وہ بلکل سورہِ صف کے ابتدائی دو حصے وہ بھی چار چار آیات پر مشتمل ہیں بلکل اسی کی طرح یہ چار چار آیات پر اس کے بھی دو حصے مشتمل ہیں تیسرا حصہ اس کا تین آیات پر مشتمل ہیں اور دوسرا رکو جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہ دینی آیات جو ہیں اس پر مشتمل ہیں اب جو آخری آیت ہے پہلے حصے کی ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشا واللہ ذل فضل العظیم یہ اللہ کا فضل ہے یہاں ذالکہ کا لفظ آیا یہ اشارہِ بعید ہے دیکھیں میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ اور یہی اصل میں اشکال ہے قرآنِ مجید کے ملکل شروع میں الافلامین ذالک الکتاب الارے وفی حالانکہ کہنا چاہیے حاضر کتاب الارے وفی ہمارے عام تصور کے مطابق وہ قرآن تو سامنے ہے ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو حاضر کتاب الارے وفی نہیں ذالک الکتاب الارے وفی تو اشارہِ بعید جو ہے کسی وقت کسی شیئے کی احترام اور اس کی تعظیم کے لئے بھی آتا ہے وہ صرف بعید اس اعتبار سے نہیں کہ کوئی دور کی شیئے ہیں بلکہ یہ کیعربی دعف بسکائک استعمال یہ بھی ہے تو ذالک فضل اللہ ہی ہوتی ہے مئی شاہ یہ بہت بڑا فضل ہے یہ تعظیم کے اعتبار سے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے فضل کو ایک تو سمجھ لیجئے فضل جو ہے عجر کے مقابلے میں ہے عجر اجرت یہ کسی شخص کی محنت کا بدل ہوتا ہے جب محنت کے بدل ہوگا تو اس کے متناسب ہوگا ریشیو پروپورشن بہی ہوگی ایک گھنٹے کی اجرت جو ہے تو دو گھنٹے کی اس سے دو دنگنی ہو جائے گی تین گھنٹے کی آپ کو معلوم ہے کہ اب تو دنیا میں اکثر اور بیشتر جو سناتی ممالک ہیں تو وہاں سیلری جو ہے وہ آورلی بیسس کے اوپر ہیں بہرحال تو معلوم یہ ہوا کہ عجر یا عجرت یہ تو محنت کی مناسبت سے ہیں فضل کہتے ہیں اس شے کو جو ملا استحقاد نہیں جائے جو اللہ جس کو چاہے دیتا ہے اور اس میں پھر کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب اللہ تعالیٰ آتا فرماتا ہے پھر وہ فضل جو ہے اس کے اندر حساب کتاب نہیں ہے بلکہ جتنا چاہے جس کو آدھاک آتا کرے یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے اس کے فضل کے خزانے جو ہے محدود نہیں ہیں اس میں اصل میں سمجھنا چاہیے کہ یہ کس فضیلت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ نبوت رسالت پھر وہ قوم جس میں سے آخری نبوت اور رسالت کا ظہور ہوا پھر ہر وہ شخص جو امت محمد میں شامل ہو جائے گا تا قیام قیامت وہ کسی قوم کسی نسل کسی علاقے کسی رنگت کا کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو درجہ بہ درجہ فضل ہے سب سے بڑا فضل وہ ہے کہ جو پوری نوع انسانی میں جملہ مخلوقات میں جو سب سے بڑا فضل ہوا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی اور شخصی حیثیت یہ دوسری بات ہے نوٹ کر لیجئے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے یہ جو فضل اور فضیلت ہے پھر اسی کے اعتبار سے رسپونسیبلٹی ہو جاتی وہ میں بعد میں ارز کروں گا عام طور پر لوگوں پر اس کا تاثر جو ہے وہ برقس ہوتا ہے لیکن یہاں پہلے بات مکمل کر لیجئے چنانچہ سورہ بن اسرائیل میں فرمایا گیا آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ مقام جو ہے سید المرسلین سید الاولین والآخرین سید بلد آدم یہ مقام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے خاتم النبیین آخر المرسلین کامل رسالت جو ہے اور قتم نبوت کا تاج جو ہے آپ کے سر مبارک پر ہے تو ان فضله کان علیکہ کبیرہ دوسرے درجے میں بہت بڑا درجہ فضیلت کا حاصل ہو گیا ہے اہلِ عرب کو اہلِ عرب میں سے بھی خاص طور پر وہ لوگ کے جو بنی اسماعیل میں سے تھے کیونکہ نسلاً تو حضور کا تعلق صرف انہی سے لیکن یہ کہ ان کے تابعے اور لوگ بھی جو عرب میں آباد تھے جو تقریباً سیادت تسلیم کرتے تھے بنی اسماعیل کی اور زبان وہی بولتے تھے کہ جو بنی اسماعیل کی تھی طبعاً وہ بھی اس میں آ جائیں گے اس لیے کہ ان سب کو بنی اسماعیل کو تو دہری فضیلت حاصل ہوئی کہ انہی میں سے ہیں نسلاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کی زبان میں اللہ نے اپنا آخری کلام نو انسان را پیام آخری حاملے او رحمت للعالمین تو معلوم ہوا کہ بہت بڑا فضل ہے کہ جو حطا ہوا ہے اب وہ امیین کو لیکن عربوں کو بھی چاہے وہ نسلاً بنی اسماعیل میں سے نہ ہو کم سے کم اکہرہ فضل تو حاصل ہو گیا کہ ان کی معذری زبان میں ان کی اپنی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے یہ وہ فضل ہے جو آج بھی ہر اس شخص پر ہے اللہ کا کہ جس کی معذری زبان عربی ہے اس کو قرآن کو سمجھنے کے لیے مشقت اضافی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے صرف و نحو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے گردانے رٹنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ کہ جس کو ایک عالم دین بہت ایک تعبیر کیا کرتے ہیں کہ چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنا تو واقعہ یہ ہے کہ وہ چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنا اس کے بغیر نہیں سمجھ میں آتا قرآن مجید عربی زبان کا جب تک کہ فہم آدمی کو حاصل نہ ہو تو اس اعتبار سے ایک درجہ فضلت انہیں حاصل ہے البتہ اس کے بعد جو بھی جس کی بھی قسمت یاوری کرے جو بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو گیا جو شامل ہو گیا اس خود اس کا تو رتبہ بہت بڑا ہے لیکن جو رسلل پیدا ہو گیا اس کو بھی تو اللہ نے ایک فضلت عطا کر دی ہے پیدائشی طور پر ایک فضلت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں پیدا ہوا یہ ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے اب جو بات میں ارز کر رہا تھا کہ جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں آئرنی آف فیٹ کی طرف جو ہے منصوب نہ کریں لوگوں کے طرز عمل کی یہ ستم ذریفی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس فضلت کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری بڑی ہے ہمیں منصب بڑا ملا ہے تو ذمہ داری رسپانسیبیلٹی بھی بڑی ہے اور جب درجہ بڑا ہے تو اگر اس میں پوتا ہی کریں گے تو سزا بھی بڑی ہوگی اس کی بجائے ہوتا یہ ہے کہ غرہ پیدا ہو جاتا ہے زوم پیدا ہوتا ہے ہم بڑے چہیتے ہیں بڑے لارلے ہیں بڑے فضیلت والے ہیں ہم چوما دیگرے نے اس پوری دنیا میں ہمارے برابر کا کوئی نہیں ہے تو ہمارے ساتھوں ترجیحی سلوک ہونے چاہیے جس کو وہ اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ یہاں یہ تقدیر کی بجائے لفظ تفضیل لے آئیے تو عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تفضیل کا بہانہ اپنی فضیلت امت مسلمہ میں اور امت محمد میں ہونے کے بنا پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ایک یوں سمجھئے کہ ترجیحی سلوک اللہ تعالی کے ہاں اس کی توقع رکھنا یہ ہے کہ لینے کے دینے پڑ گئے بجائے اس کے کہ اس فضل اور فضیلت سے فائدہ حاصل ہوتا اس کا الٹا اس کو لوگ اپنے لیے نقصان دے بنا لیتے یہ مضمون چونکہ آگے آ رہا ہے اس لیے کہ اگلے حصے میں جو چار آیات پر مشتمل ہے جو بطور نشان عبرت یہود کو پیش کیا گیا ہے ان کا پورا تجزیہ کر کے یہ چار آیات بہت پروفاؤنڈ ہیں جو اگلے حصے کی ہیں پانچویں سے لے کر آٹھویں تک اور اس میں در حقیقت ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازہ حدیث میں بات کو آپ نے اور کھول دیا ہے یہاں تک بازے کیا ہے کہ اگر وہ سابقہ امت جو ہے گوہ کے بل میں گھسی تھی تو تم بھی گھسو گے اور اگر معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ ان میں سے کوئی بدبخت اور شقی ایسا اٹھا تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو تو تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی شقی ضرور اٹھے گا جو یہی عرقت کرے اور ایک حدیث کے الفاظ ہے تم لازمان پشلی امتوں کے نقشے قدم پر چلو گے جب پوچھا گیا حضور کیا یہود و نصارہ تو آپ نے فرف ہوا من وہ نہیں تو اور کون تم لازمان ان کے نقشے قدم پر چلو گے تو وہ ساری گمراہیاں جو ان میں آئیں ہم میں بھی آئیں وہ اعتقادی ہو عملی ہو اخلاقی ہو سب کی سب جو کی تو وہی غلط فہمیا وہی امانی وہی ضرم ضرم بے بنیاد ضرم وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے اندر بھی آئیں ہیں لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ آپ جو ہے اگلے حصے میں ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا پہلا حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو چار آیات پر مشتمل ہے اس کی یہاں تکمیل ہوئی اب آئیے دوسرے حصے کی طرف اس کی پہلی آیت جو ہے جو آیت ہے پانچویں اس سورہ مبارکہ کی نہائیت اہم نہائیت جامعہ پہلے ترجمہ کر لیجئے مثال ان لوگوں کی جو اٹھوائے گئے تھے جن سے اٹھوائی گئی تورات پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا کہ مثل الحمار ان کی مثال اس گدھے کے سے معنید ہے گدھے کے معنید ہے یحملو اسفارہ جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو بِعْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ اَتْقَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اور جیسا کہ یہ مضبول پہلے بھی آ چکا ہے یہاں بریکٹ میں اضافہ کر لیجے اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے انہی کو جو ہدایت کے جویاں ہوں متلاشی ہوں ہدایت کے تعلیم جو ہدایت سے مو موڑنے والے ہیں زبردستی اللہ تعالیٰ ان کا رخ جو ہے وہ ہدایت کے طرف نہیں کرتا یہ اس کی سنت کے خلاف ہے اور جو تخلیق اس دنیا کی اور حیات انسانی کا جو یہ مقصد ہے ابتلاع اور آسمائش اس کو باطل کر دینے والی بات ہوگی اگر زبردستی کسی کو ہدایت پر لے آیا جائے یا زبردستی کسی کو ظلالت اور گمراہی کی طرف بڑھ دیا جائے اس آیت مبارکہ میں ایک تو لفظ حمل پر غور کیجئے مَسَلُ النَّذِينَ حُمِّلُ التَّوْرَات حُمِّلُ یہ فعل ماضی مجھول ہے اٹھوائے گئے حمل کا لفظ جو ہے اس میں درہ میں چاہتا ہوں کہ جسے فقہ اللغہ کہا جاتا ہے حربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کی درہ گہرائی میں غور کیا جائے تو شاید نوٹ کیا ہو قرآن مجید میں یہ لفظ حمل بھی آتا ہے اور حمل بھی آتا ہے حے کے زیر کے ساتھ حملہ وَإِن تَدْعُ مُسْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا اگر کوئی جو بوجھ سے مری جا رہی ہوگی جان جس کے اوپر بہت بوجھ لدہ ہوا ہوگا قیامت کے دن وہ اپنے حمل کی طرف لوگوں کو بلائے کسی کو دعوت دے کہ ترہا کچھ شیئر کرو میرا بوجھ کچھ میرا بوجھ کم کرو کچھ تم اٹھا دو کچھ میری بدد کرو اسی طرح سَا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلَةً بہت برا ہوگا قیامت کے دن جو بوجھ بو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور حمل کا لذبی آتا ہے چنانچہ سورہ حج کے بالکل شروع میں آیا ہے یَا يَوْمَا سُتَّقُوا رَبَّكُمْ مِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعْتِ شَعِيٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَظْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ أَمَّا عَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا حمل اور اسی طریقے سے تیس مہینے بن جاتی تو حمل اور حمل حلم حمل یہ جو دو الفاظ ہیں ان کا فرق کیا ہے بڑا باریک سا اگر تو بوجھ ہے مانوی یا داخلی حمل جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ عورت کے وجود کے اندر ہے وہ نظر نہیں آرہا وہ بوجھ ہے داخلی یا کوئی مانوی ہے ذمہ داری کا بوجھ مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُ التَّوْرَاتَ یہاں پر جو حمل ہے وہ ایک ذمہ داری کا بوجھ ہے کسی کوئی فیزیکل بوجھ نہیں ہے کوئی جسمانی بوجھ نہیں ہے اس کے لیے تو لفظ آئے گا حمل اور اگر ہو وہ ظاہری بوجھ اور عیاء اور خارجی بوجھ تو اس کے لیے حمل آئے گا حیق زیر کے ساتھ لیکن جہاں تک فعل کا تعلق ہے حملہ یحملو یہ دونوں در حقیقت ان دونوں بوجھوں کے لیے فعل یہی ایک استعمال ہوتا ہے اب اس سے آگر اس کا اتقابل کیجئے عصر کے ساتھ حمل وہ بوجھ ہے حمل ہو یحمل ہو وہ دو وہ بوجھ ہے کہ جس کو لے کر انسان چل سکتا عصر وہ بوجھ ہے کہ جو انسان جس کے تلے دب کر رہ جائے چل نہ سکے چنانچہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے جو عظیم ترین دعاؤں میں سے جو قرآن مجید میں بارد ہوئی ہے لَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا حقیقت حمال کا لفظ سمجھئے بوجھ اٹھا کر چلنے والا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے والا اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ مثال اس قوم کی جو حامل بنائی گئی جس سے حمل جو ہے اٹھوایا گیا بوجھ اٹھوایا گیا ذمہ داری جس پر ڈالی گئی تورات کی اور پھر اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو یہ ذمہ داری ہیں اب دو قسم کی ہوئی ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو ذاتی طور پر آپ کو پوری کر دی اس کتاب پر ایمان اس کتاب کی تلاوت اس کتاب کا علم حاصل کرنا اس کتاب پر عمل کرنا یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے اوپر انفرادی طور پر یہ ذمہ داری آئیت ہو گئی یہ اللہ کی کتاب ہے آپ کو دی گئی ہے آپ پر لازم ہے کہ اس پر ایمان رکھے اس کی تعظیم کرے آپ پر لازم ہے کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرے آپ پر لازم ہے کہ اس کو سمجھے آپ پر لازم ہے کہ اس پر عمل کرے یہ چار ذمہ داریاں جمع کر لی یہ تو خود ہر فرد کے اوپر لازم ہو گئی کہ اپنی ذات کی حد تک اسے یہ چار کام کر لیں اگلی ذمہ داری وہ ہے جو اس لفظ کے ساتھ زیادہ بناسبت لگتی ہے اسے دوسروں تک پہنچانا یہ ہے در حقیقت وہ ذمہ داری اور اس کے اعتبار سے نوٹ کر دیجئے کہ یہ آیت مبارکہ اگرچہ یہاں تذکرہ تو ہے یہود کا لیکن یہ تو خوشترہ باشت کے سرے دل بران گفتہ آیت در حدیث دیگرہ یہ تو ہمارے لئے تمہید ہے ہمیں بتایا جارہا ہے بری مثال ہے یہ نشان عبرت ہے دیکھ لو ان کو تم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہی ربیش اختیار کر لو تو اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہود کے مقابلے میں کہ جو ذمہ داری ان پر تھی جو تورات کے بارے میں ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی اس کے مقابلے میں قرآن مجید کے زمن میں جو ذمہ داری اس امت مسلمہ پر آئی ہے وہ ہزار گناہ زیادہ نہیں تو سو گناہ زیادہ ضرور ہے اس کی وجہ کیا ہے یہود کی بیست پوری نو انسانی کی طرف نہیں تھی نہ تورات پوری نو انسانی کے لئے نازل ہوئی پہات اے ناموس کتابا وجعلناہ حدل بنی اسرائیل ہم نے موسیٰ کو کتاب اتا کی تھی اور اسے ہدایت نامہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لئے یہ سورہ بنی اسرائیل کے بھی بلکل آغاز میں ہیں یہ سورہ سجدہ کے اندر موجود ہے تو بار بار قرآن مجید میں آتا ہے کہ تورات پوری نو انسانی کے لئے ہدایت نامہ بن کر نہیں آئی صرف بنی اسرائیل کے اس اعتبار سے ان پر جو ذمہ داری تھی وہ صرف اپنی اس قوم تک تبلیغ کا حق ادا کرنا یہ گویا کہ اس کے علماء کا فرض منصبی تھا چنانچہ قرآن مجید میں دیکھئے اس کا تذکرہ موجود ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَا زُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَبِعْسَ مَا يَشْتَرُونَ اور یاد کرو جبکہ اللہ تعالی نے ان لوگوں سے ایک اہد لیا تھا جنہیں کہ کتاب عطا کی گئی تم اسے لازمًا واضح کرو گے تبعین کرو گے اس کی وضاحت کرو گے اسے کھول کر بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور اسے چھپاؤ گے نہیں حالانکہ یہود کے علماء کا ترزی امن اس کے بالکل برقص رہا تَجْعَلُونَهُ قَرَاتِيسَةُ اُبْدُونَهَ وَتُخْفُونَا کَسِیرَا اس کی اجدہ کر دیئے پارا پارا علیدہ کر دیا اور اس کے اکثر کو چھپایا اور کچھ تھوڑا سا حصہ ظاہر کیا اور یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک طبقہ بنانے کے لیے مذہبی طبقہ جو سیادت اور جو چودراحت حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے علم کو محدود رکھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندووں میں برہمن اس نے اپنی یوں سمجھئے کہ اپنی جو ایک طبقے کی حیثیت سے جو اسے پریولیجز حاصل ہیں جو مقام مرتبہ حاصل ہیں اس کی انتہا یہ ہے کہ اگر کسی شدر کے کان میں وید کا کوئی اشلوک پڑ جائے اس غریب نے خود کوئی نہیں کوشش کی کہ آکے وید پڑھے یا سنے لیکن فرض کیجئے کہ وہ گلی میں سے گدر رہا تھا اور کہیں وید کا اشلوک پڑھا جا رہا تھا اور اس کے کان میں کہیں پہنچ گیا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے کان میں سیسا پگلا کر ڈال دیا جائے گا چاہے اس کا اپنا کوئی جرم اس میں نہیں تھا تاکہ یہ علم جو ہے محدود رہ جائے ایک طبقے کے اندر اور جہاں بھی ایک مذہبی طبقہ وجود میں آ جاتا ہے جہاں کلرجی وجود میں آ جائے گی جہاں کوئی پریسٹ کلاس وجود میں آ جائے گی یہ اس کا ایک فطری ٹینڈنسی ہوگی یہ اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے کہ پھر وہ علم کو محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسے پھیلاتے نہیں عام نہیں کرتے اس لیے کہ اسی پر تو ان کی سیادت کا چودرہ اٹھ کا قیادت کا ان کی دست بوسی ہوتی ہے تو اسی بنیاد پر ہوتی ہے ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں تو اسی لیے چومے جاتے ہیں کوئی آئے گا ان سے سوال کرے گا ان سے فتوہ پوچھے گا اب ظاہر بات ہے کہ ان کی ایک حیثیت ہے کوئی نہ کوئی نظرانہ پیش کرے گا اس سے ان کے مفادات وابستہ ہیں تو یہاں جو فرمایا یہ جتنا بڑا جرم ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ امت مسلمہ کو قرآن دیا گیا پوری نوع انسانی تک پہنچانے کے لئے یہ تو اس سے میں پھر ارز کروں گا کہ ہزار گناہ نہیں تو سو گناہ زیادہ بڑی ذمہ داری تو ہے اور اگر ہم یہ جرم کر رہے ہوں کہ اسے نہیں پھیلا رہے نہیں پہنچا رہے نہیں عام کر رہے اس کی تبلیغ اور تبیین کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ مثال جو یہاں دی گئی ہے اس کو پھر ہزار یا سو سے ضرب دے لی جی اپنے لیے ذرا نوٹ کیجئے گدھے کی مثال دی گئی ہے اگرچہ طبیعت پر گرانی ہوتی ہے قرآن مجید میں یہ بھی مثال ہے بعض اور مواقع پر مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی مثال سورہ حجرات میں ہم پڑھا آئے ہیں تبی سلیم پر گرانگ گزرتی ہیں یہ مثال ہے حدیث میں جو آئی ہے مثال وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی معاملے میں اور بھی چوٹی پر جا کر ہے وہ سود کے بارے میں جو آئی ہے اس سود کا جو گناہ ہے اس کے ستر حصے ہیں جن میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے یہ جو تلمیحات آتی ہیں یہ جو تشبیحات آتی ہیں اس کی حکمت ہے کہ جب تک طبیعت کے اوپر ایک لرزش نہ آئے تو در حقیقت اس کے اندر جو بھی مرائی ہے جو خبص ہے اس شے کا اس کی اصل حقیقت انسان پر منکشف نہیں ہوتا جیسی شے ہے جتنی شناعت اس میں ہے جتنی خباست اس میں ہے جتنا گناہنا پن اس میں ہے جب تک مثال کے اندر وہی گناہنا پن موجود نہ ہو اور اس سے طبیعت کے اندر جو ہے ایک دفعہ لرزش سی نہ آ جائے تو اس سے جو مطلوب جو قیفیت ہے وہ پیدا نہیں ہوگی تو فرمایا اس میں درہا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے اور وہ فق اللغہ ہی کے اعتبار سے یہ سفر کا مادہ جو ہے اس سے تین الفاظ آئے ہیں تینوں قرآن مجید میں آئے ہیں اس کا اصل مفہوم کیا ہے سفر یا سفر سین فیرے یہ مادہ ہے اس کا اصل مفہوم ہے انکشاف کسی چیز کا کھلنا واضح ہونا نمائہ ہونا یہ انکشاف جو ہے اس مادہ کا اصل مفہوم ہے چنانچہ سب سے پہلے یہ لفظ روشنی کے لیے آتا ہے اس لیے کہ روشنی ذریعہ بنتا ہے انکشاف کا نور ذریعہ ہے انکشاف کا اور اظہار کا چنانچہ بہت سے چہرے ہوں گے اس دن روشن اور ان پر تبسم کی کیفیت تاری ہوگی خوشیاں منا رہے ہوگے اسی طرح وصبح ازا اسفر اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے اسی طرح سفر جو ہے اس سے مراد سفر دنیا میں جان چلنا پرنا اس لیے کہ یہ سفر جو ہے یہ بھی حقائق کو جاننے کا ذریعہ بنتا ہے یہاں بیٹے ہوئے آپ نے کوئی تصور کسی ملک کا کسی معاشرے کا کیا ہوا ہے تو شنیدہ کیے مود مانندے لیدہ جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تو حقیقت میں وہاں کی اصل نبض جو ہے اس پر آپ کا ہاتھ آتا ہے آپ کو صحیح اندازہ ہوتا ہے اسی لیے اس کو کہا گیا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنَ يَا مِنْ اُخَرٍ اب یہ سفر وہ ہے جس کو ہم عام طور پر اردو میں مستعمل ہے یہ لفظ سفر کرتے ہیں اور سفر کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں کتاب کے لیے سفر کی جمع بھی اسفار ہے اور سفر کی جمع بھی اسفار ہے چنانچہ تورات کی کتابوں کو کتابیں بھی کہا جاتا ہے اسفار بھی کہا جاتا ہے سفر ایوب سفر فلان سفر پیدائش جو پہلی کتاب تورات کی وہ سفر پیدائش کہلاتی ہے اس لیے کہ اس سے بھی کتاب سے بھی آپ کو انکشافات ہوتے ہیں علمی آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے آپ کا ذہن روشن ہوتا ہے تو گویا کہ ان تینوں الفاظ کے اندر ایک ہی قدر مشترک ہے جس سے یہ سفر بھی ہے جس سے سفر جو ہے روشنی کے معنی میں بھی ہے اور سفر کے معنی کتاب بھی ہے اب وقت ختم ہو گیا ہے اس مضمون کو اگلی نشست میں جاری رکھیں گے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ذکر الحقیم